اسلام علیکم آج میں آپ کو یہ ایک عربیٹ ڈیش ہے تو ایک ہوتی ہے فلافل قسم ہوتی ہے ایک کوفتے ہوتے ہیں اور یہ ایک یہ ہے ٹھیک ہے یہ برگل ہے یہ آپ کو نظر آرہا کا پیکٹ اس پھر مال سے ملائی ہوں یہ برگل یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے اس کو برگل کہتے ہیں اور اس کے اندر نا یہ چنے کی معمولی سی دال ہوتی ہے چاولوں ہی کی ایک قسم ہے جیسے کیونہ وغیرہ ڈائیٹ والوں کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے اور دوسرا یہ اس میں یہ کیما چاہے بیف کا لیں چاہے مٹن کا چاہے چکن کا یہ میں نے چکن کا نمک مرچ یہ کٹی مرچ یہ بیکنگ اور اس میں ہرہ دھنیا ہری مرچ اور پیاز ہے اب میں نے ان کو مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا بیکنگ پوٹر تھوڑا سا پسا گرم سالہ اس سارا میں نے مکس کر کے اس کے کوفتے ٹائپ بنا لینا ہے یہ عربی ٹی شیئر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو کس طرح آٹے کی طرح کیا ہے یہ جو برگل ہے نا یہ آپ نے گرم پانی پین میں کر کے نا جتنے بھی کپ آپ نے گزار دینا بس یعنی اس کے اندر ڈال کے چھان لینا پانی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے آٹے کی طرح میش کے اس میں تھوڑا سا کون فلور بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب میں بنانا شروع کرتی ہوں اب آپ یہ دیکھیں یہ میرے برگل بول تیار ہے ٹھیک ہے یہ ارائبک ڈش ہے اور یہ بہت ٹیسٹی ہے ڈائیٹ والوں کے لیے بہت بہترین ہے یہ چائے کے ساتھ مطلب آپ کھا سکتے ہیں آپ پکنک میں لے جا سکتے ہیں کیمپنگ میں لے جا سکتے ہیں سفر پہ لے جا سکتے ہیں تو یہ اب میں یہ فرائی کرنے لگی آپ کو میں شیف بتاؤں یہ جو آپ کو یہ نظر آرہا نہیں سکتے یہ کونے یہ لازم آپ نے بنانے کیونکہ اس کی خوبصورتی یہ ہی ہے دوسرا آئیل دیکھیں اچھی طرح چیک کر کے گرم ہوا ہے تب آپ نے ڈالنا یہ نہیں یہ اندر سے کچھے اور اوپر سے پک جائیں یہ دیکھیں یہ آپ نے بالکل ٹیچ نہیں کرنا کہ آپ فورا اس کو بچ کے ساتھ ہلانے لگ جائیں اس کو اپنے ہی اس میں بننے دینا ٹھیک ہے یہ خود بہ خود سائٹوں سے جب اویل چھوڑیں گے آپ کو پتہ لگ جگہ ہے یہ ریڈیش ہو گئے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤڈ ہو کی اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں تو آپ ایسی ایک سیکھ لے کے اس کے اندر اندر بھی تین چار سراک ایسے سے کر دی جائیں تو یہ بھی آپ کا ڈاؤڈ ختم ہو جائے گا اب آپ دیکھیں یہ ریڈ ہو رہے ہیں نا یہ میں دوسرے ڈالیں آ دے را دے یہ ریڈ ہو رہے ہیں نکالنے لگی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے بلکل ریڈی ہیں اور یہ اس قدر ٹیسٹی اور اس قدر مزیدار ہیں کہ آپ اس کو کھا کے لازم یاد کریں گی اتنے لائٹ رہے ہیں کہ مطلب آپ کھائیں گے آپ کو حضمے کا پتہ ہی نہیں چلے گا یہ بلکل ڈائیٹ والوں کے لیے کیوں نہ جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یا خس خس استعمال کرتے ہیں یہ بھی بارگل جو ہے نا یہ بھی قسم ہے آپ نے بارگل اور کیمہ کوئی بھی اس کو اچھی طرح ہاں سے میش کرنا ہے پانی دونوں میری ٹیشو سے آپ نے کیمہ کو اچھی طرح خوش کرتے رہنا ہے تاکہ پانی ہی نہ ہوگی پانی ہی نہ ہونے کی وجہ سے اتنے بہترین ہیں اور یہ دیکھیں اس قدر یہ مزیدار ہیں کہ مطلب آپ کا دل کرے گا کہ آپ چائے کے ساتھ یا کوئی گیسٹ آ رہا ہے آپ یہ لازم یوز کریں اور خوش رہیں عباد رہیں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں مجھے بھی کیونکہ یہ میں آپ لوگ کی خوشی کی خاطر آپ لوگ اتنے ای میلز اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں یہ آپ کو کوئی نہ کوئی ڈش کیونکہ مجھے بہت پیغام آئے کہ ڈش کوئی بھی نہیں ابھی تک آپ نے بنائی کافی دیر ہو گیا تو یہ میں آپ لوگوں کی فرمائش پہ ہی بنا رہی ہوں آپ لوگ کی دعاوں کی خاطر اور آپ لوگ میرا جو چینل یوٹیوب میں وہ لازم سکرائب کیا کریں لیڈیس کارنر کلب اور ربینہ کے نام سے ہے وہ اور آپ لازم اس کو سکرائب کیا کریں فیس بک میں بھی جو میرا یہ پیج ہے اس کو سکرائب کیا کریں مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ اتنے شو کتنی محبت سے میری باتیں سنتے ہیں چینل دیکھتے ہیں اور پانچ وقت کی نماز لازم پڑا کریں بچوں کو سکھائیں اور بچوں کو سکھائیں کہ بڑوں کے ساتھ سر جھکا کے سلام کرتے ہیں اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے اپنا سر کر دیتے ہیں اور بڑوں کو چاہیے سر پہ پیار کریں نہ کہ چھوٹے ہو کہ بڑوں کے سروں پہ پیار کا ہاتھ رکھیں نہیں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ بڑوں کا جو ہاتھ ہے وہ بچوں کے ساتھ پہ ہونا چاہیے بچوں کا نہیں تو اس لیے جو مذہب میں ہمارے ہیں وہ لازم ایک دوسرے کو فالو کیا کریں فاروٹ کیا کریں اور بچوں کو بتایا کریں بڑوں سے کیسے ملتے ہیں کس حدب سے ملتے ہیں اور بچوں کو نمازیں سکھائیں اور نماز لازم پڑا کریں مجھے دعا میں یاد ہمارے کیا